وہ بڑے ایک کم نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اے میرے بھائی تم باپ بن گئے ہو ابھی تک تمہیں اپنے باپ کا اترام کرنا نہیں آیا اپنے بیٹے کے انگلی پکا کر چلتے ہو تمہیں ابھی تک اپنے باپ کی یاد نہیں آئی کل تو بھی عیشہ ہی تھا آج جو بچہ تیری گود میں ہے کل تو بھی اسی طرح سے تھا کتنی مشقتوں سے تُو نے اپنے بیٹے کو پالا ہے کتنی مشقتوں سے تُو اپنے بیٹے کو پروان کہا رہا ہے یاد رکھ تُو بھی اسی مرحلے میں تھا تُو بھی اسی ماحول میں تھا تُجھے تیری ماں نے تُجھے تیرے باپ نے اس مقام کے پہنچایا اس لیے پیارے عبادت تو اپنی جگہ ہی ہے لیکن خدا کے واسطے ماں باپ کو ناراض نہ کرو ماں باپ کو راضی رکھو چونکہ ان کی دعا وہ ہوتی ہے جو آدمی کو کبھی کبھی بلا وجہ جنتی بنا دیتی ہے ماں کی دعا کبھی کبھی آدمی کو بلا وجہ بلا سباب بلا عبادت جنتی بنا دیتی ہے جنتی ہی نہیں حافظ مائل صاحب جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا جنت میں میرا کون ساتھی ہوگا اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ فلاں گوشت بیشنے والا تیرا جنت میں ساتھی ہوگا آئی آئی کیا فرمایا فلاں گوشت بیشنے والا جنت میں تیرا ساتھی ہوگا کسی عابد کو کہا جاتا کسی زاہد کو کہا جاتا کسی متقی کو کہا جاتا کسی پریزگار کو کہا جاتا تو کوئی بات کہا فلاں گوشت بیشنے والا جنت میں تیرا ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس کے دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی چلو چلتے ہیں اپنے اس جنتی ساتھی سے بھیج کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پہ دیکھا وہ معمول کے مطابق گوشت بیچ رہا ہے جو گوشت بیشنے والے کا حال ہوتا ہے وہی اس کا حال ہے نہ کوئی تصویح ہے نہ کوئی ذکر و اذکار ہے دن بھر وہ ایسا ہی کر رہا ہے نماز کا وقت آیا بھی وہ نماز پرنے نہیں گیا حضرت موسیٰ سوچ رہے ہیں یا اللہ یہ کیسا ساتھی میرا جنتی کا اس کا تو کوئی ایسا عمل نہیں جو اسے جنتی بنائے جے جائے کہ موسیٰ کا ساتھی بنائے لیکن حضرت موسیٰ کو یقین تھا یقین ہی یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا شام تک جب کوئی عمل نہیں دیکھا شام میں جب وہ دکان بڑھا کر جانے لگا کہا میں تیرے گھر جاؤں گا آج تیرا مہمان کہا بہت اچھی بات جی پہلے کے لوگ جیسے ہوتے تھے مہمان کی عزت کرتے تھے مہمان کی قدر کرتے تھے اور آج تو مہمان آئے تو گھر میں کوہرام مجھ جائے جی گھر والے کے ساتھ ساتھ اہلیہ محترمہ کا بھی حال برا ہو جائے چلے آئے اور آج کل ہوتا ہے بھی یہ مہمان تین دن کیا چھے چھے دن رہ جا رہا ہے تو کیا کرے گا نہیں تو پریشان جب مہمان آمر کر جائیے تو تین ہی دن رہا کیجئے زیادہ سے زیادہ زیادہ مہمانی نہیں کیجئے گاہے گاہے کی ملاقات ہی اچھی ہے پراز گاہے گاہے کی ملاقات ہی اچھی ہے امیر قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا گاہے گاہے کے ملاقات ہی اچھی امیر قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا بار بار آئے گے دن تو روز آتا ہے روز آتا ہے ہفتے میں آرے کہتا ہاں سے ایک ہفتے کے بعد آئے ہو اس لیے اور ہم اور آپ کیا آقای کریم نے حضرت ابو حریرہ سے کہا تھا زرگ بنت ازدد ہو بان ابو حریرہ تم میری ملاقات کے لیے ناغہ کر کے آیا کرو محبت بڑھے گی میری ملاقات کے لیے ناغہ کر کر کے آیا کرو محبت بڑھے گی بہرحال آگے بڑھتے ہیں اس واقعے کے طرف چونکہ میری جب فائل کھلتی ہے اتنی فائل کھل جاتی ہے کہ جدھر آپ کو لے جانا چاہوں میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں یہ فائل پڑھی رہ جائے یہ مقدوم شہباز محمد کا فیضان ہے اور میں عام مقررین سے ہٹ کر تقریر کرتا ہوں صاحب مقررانہ لچیک مقررانہ جھنگار تو نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے جو وقت کی ضرورت ہے جو کمی ہے جو دکتی رگ ہے جس چیز کی ضرورت ہے وہی بولو میں آپ کا محتاج نہیں آپ کیا بلوانا چاہتے ہیں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے وہی بڑھ دینا چاہتے ہیں اللہ اللہ شباب اللہ آپ مجھے دوبارہ بلوائیں نہیں بلوائیں اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن ہم مبلغ ہیں ہم دیکھتے ہیں قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے یہ ہم جھولا چاہتے ہیں ڈاپٹر نہیں انجیکشن پہ انجیکشن دیتے جائے ارے ہم مقدوم شہباد محمد کے رگر بار میں رہنے والے ان کے بنائے ہوئے طبیب ہیں پہلے مریض کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد دوا دیتے ہیں اور اس وقت دوا دیتے رہتے ہیں جب تک مریض شفاہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد اللہ اکبر یا رسول اللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مہمان بن کر چلے گئے وہ آدمی جاتا ہے جانے کے بعد گوش بناتا ہے روٹی بناتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے حضور آپ پہلے کھائیں گے یا بعد میں کہا پہلے اور بعد کی کیا بات میں مہمان تو میرا میزبان میزبان کے بغیر کیسے کھائے جی مسئلے کی بات آپ کو بتا دے اگر آپ کے یہاں کوئی مہمان آ گیا اور آپ نفل کا روزہ رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو حکم ہے اس روزے کو چھوڑ کر اس کے ساتھ اس کی دل جوئی کے لیے کھائیں اس کے لیے اس کی دل جوئی کے لیے کھائیں کہا میں مہمان ہوں آپ میزبان ہو آپ کے ساتھ کھاؤں گا کہا حضور میرے ساتھ کھائیے گا تو ذرا لیٹ لگے گا ویٹ کرنا ہوگا کہا ٹھیک ہے ویٹ کر لیں گے لیٹ لگے گا تو کیا ہوگا کہا ٹھیک ہے اب اس کے بعد جب پک گیا ایک نہایت ہی ضعیفہ بوڑی کو وہ اٹھا کر بٹھاتا ہے اس کے آگے گوشت کی بوٹی اور روٹی لے کر بیٹھ جاتا ہے گوشت کی بوٹی اور روٹی کو اپنے موں میں لے کر چبا کے سفوک کی طرح بنا کر اپنے موں سے اپنی والدہ کے موں میں دے رہا ہے اللہ اکبر کتنا معزن بیٹا ہوگا کتنا معزز بیٹا ہوگا کتنا مکرم بیٹا ہوگا آئی آئی اور آج چار بیٹا ہے صاحب چار مہینہ اپنے ماں کو چاروں کونہ دھڑا رہا ہے یہ کونہ وہ کونہ چار کونہ بچے مجھے سے کہتے ہیں یہ کونہ وہ کونہ تیرا کونہ میرا کونہ ارے کیا کونہ ایک باپ دس بیٹوں کو پال لیتا ہے اور ایک بیٹا ایک بیٹا چار بیٹا مل کر دو ماں باپ کو نہیں پال سکتے کمال کی بات ہے صاحب کہاں انسان کا کلو شعور کھو گیا ہے انسان کہاں چلا گیا ہے انسان خوش کے نہ کھل لو تم اپنے آپ کو دیکھو تم کہاں چلے گئے ہو کچھ بیٹے تو یہ کہتے ہیں وہ نظر آتے ہیں خالی ہم ہی بیٹا ہے گیا ہم ہی کھلائیں گے توہبہ توہبہ ارے اپنی جنت کے بارے میں میں کوئی ایسا بولتا ہے جوت کے ایک قطرے کا حق خدا کی قسم تم زندگی بر ادا نہیں کر سکتے ماں کا باپ کی آدمی سے حق کو بھی تم ادا نہیں کر سکتے کھلا کر تم کیا سمجھ رہے ہو ہم نے حق ادا کر دیا سال میں ایک کپڑا دے دیا سمجھتے ہو حق ادا کر دیا نہیں نہیں تم ان کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے چاہے زندگی بر تم ان کا حق ادا کرتے رہ جاؤ زندگی بر تم ان کے حق کو ادا کرتے رہو پھر بھی ان کے حق کا ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہو سکتا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کھلاتے جا رہا ہے کھلاتے جا رہا ہے اور بہت دیر کے بعد وہ کہتی ہے بیٹا اب بس پیٹ بھر گیا بس کر کے پیٹ بھر گیا دعا پڑھنے کے بعد کہتی ہے مولا پروردگار تو میرے اس فرماپردار بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا حضرت موسیٰ نے کہا میں سمجھ گیا اس کی جنت میں جانے کی وجہ یہ کوئی عبادت اور ریاضت نہیں ماں کی دعا ہے یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ماں کی دعا وہ ہوتی ہے جو آدمی کو بلا وجہ جنتی بنا دیا کرتی ہے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیا کرتی ہے اس لیے پیارے ماں باپ کا احترام کرو ان کی عزت کرو ان کی عبرو کا خیال لکھو وہ جو کہہ دے اسے کرو وہ جو کہہ دے اسے کرو بیوی کی بات ماننا ٹھیک ہے اس کا دائرہ ہے اس کی ایک حد ہے وہ بیوی ہے یہ ماں ہے اس کا کون اس کا دودھ تیری رگوں کے اندر ہے اس سے تو صرف قبیل تو ہے اور کیا ہے کس کی بیٹی کس کا باپ کہا اس کے کس کو تمہرے نکاح مدیا قبول کیا ہاں قبول کر لیا یہ خالی قبول نہ کیا ہے لیکن اس قبول کرنے کے لائق بنانے والی ذات تیری ماں ہے اور تیرا باپ اس لئے پہلے ان کا خیال کریو تب کسی اور کا خیال کرنا جی ارے ہم تم کیا بڑے بڑے سے ذرا سی چوک ہوئی معمالہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا جرائج عابد مسلم شریف کا واقعہ جرائج عابد جو بہت بڑے عابد تھے بہت بڑے ظاہر تھے جی آلہ گتھالہ گر رہے کے اپنی ایک جھوپڑی عبادت کے لئے بنا لیا تھا بنی سرائیل کا زمانہ ہے ایک دن ان کی والدہ جاتی ہے اندر سے دروازہ بند ہے آواز رہتی ہے جرائج 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 حضرت جرائج نماز پڑھ رہے حضرت جرائج جرائج نماز پڑھ رہے تھے نفل نماز میں مصروف تھے کہنے لگے حاضحی صلاتی وطل کا امی حاضحی صلاتی وطل کا امی ادھر میری نماز ادھر میری ماں ادھر میری نماز ادھر میری ماں کرو تو کیا کرو جواب نہیں دیا نماز پڑھ پھر دوسرے دن عیسائی ہوا پھر تیسرے دن عیسائی ہوا تیسرے دن جب جانے لگی ان کی والدہ ان کی زبان سے نکل گیا اے اللہ جرائج کو کسی بدکار عورت کا مو دکھا دے جرائج کو کسی بدکار عورت کا مو دکھا دے اب کیا ہوتا ہے صاحب اسی زمانے میں ایک فائشہ عورت تھی وہ آ کر ایک بچہ لے کر آئی لوگوں کے درمیان کہا تم لوگ کہتے ہو جرائج بہت بڑا عابد ہے جرائج بہت بڑا متقی ہے جرائج بہت بڑا پریدگار ہے دیکھو اس کا کیا کرنا مانا ہر زمانے میں رہا کہہ دیا امام صاحب نے ایسا کیا تھے امام صاحب سے نہیں پوچھیں گے لے آٹھی مڑوا تھا کالی سننا چاہیے یہ حالانکہ یہ سچ نہیں ہے سن کے نہیں پہلے جانو تھب مانو لیکن کیا کہیے گا لوگوں نے آو دیکھا نہ تاؤ گئے صاحب جوپڑی توپڑی کو کھاڑ پھاڑ کے پھینگی کہنے لگے میرا پسور کیا ہے غلطی کیا ہے کہا غلطی پوچھتے ہو کہ اتنی بڑی غلطی کہ ہم لوگ کو بولنے میں شرم آ رہی ہیں ارے کیا کیا کام سے کیا پوچھتے ہو پوچھو اس عورت سے پوچھو وہ عورت کہتی ہے یہ بچہ آپ کا اب یہ جو رہے جہاں بھی سوچتے اگر میں کہوں کہ میرا بچہ نہیں ہے تو قوم مانے گی نہیں جی آرے چور کو بھی پکڑا جاتا ہے کہتا ہم نہیں چورایا اگر ریڈ ہینڈ نہ ہوتے اب تو ریڈ ہینڈ میں بھی وکیل کہتا خالی ایک بات تم نہیں کہتو نہ ہم تو ثابتے کر دیں گے وقالہ پکا جھوٹے گا پیشا اور آج کل کی گوائی پکی جھوٹی گوائی ممبئی میں ہے پونہ میں ہے ارے آج بیٹا گوائی میں نام دے دیا وہاں سے وہاں سے آگے گوائی دے نہ واقعہ دیکھا نہ سنا کشنے آگے کہران نے دیکھا وہاں یہاں تو دیکھ لیا وہاں کیا دیکھے گا وہاں کیا دیکھے گا یہاں سے زیادہ وہاں کی فکر کر ارے یہاں نہیں دیکھتا تو باک کی ایک بیگھا زمین جاتی وہاں جنت جائے گی کوثر جائے گا جنت کی فکر کر کوثر کی فکر کر تو پھر کیا ہوا کہا یہ آپ کا بیٹا ہے حضرت جرائج نے کچھ نہیں کہا وضو کیا مسلح بچھا جا دور کر نماز پڑھیں کہا مولا اب تک تیری رسا کے لئے عبادت کیا کہتا تھا آج تک تُس سے کچھ مانگا نہیں آج تک تُس سے کچھ سوال نہیں کیا مولا تیری رسا کے لئے عبادت کرتا تھا مولا آج میری آبروں کا سوال ہے مولا مولا تُس بچے کو بولنے کی طاقت ادا کرتے ہیں اس بچے